یہ شکل میری دیکھ لیں ہم نے یہاں پہ بہت کچھ دیکھا ہے میں ایک ماہ کے وزرڈ پہ آیا ہوں ایک ماہ کے وزرڈ پہ یہ دیکھیں میری شکل یہ آپ دیکھ لیں اچھالا اسے یوٹیوب چینل پہ دکھاؤں گا مجھے ایک بھائی مل گیا یہاں پہ اس کا نام علی ہے اور یہ لاہور سے تعلق رکھتا ہے یہاں پہ یہ ایک مہینے کے لئے وزرڈ پہ آیا تھا جب میں نے راستے راستے میں ان سے کچھ حال احوال پوچھے تو یہ اتنا دردناک واقعہ ان کے گزرہ ہے کہ میں بتا نہیں سکتا اور یہ بھائی یہ علی بھائی آپ لوگوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہے یہاں پر دوبے آنے کے لئے اور وزٹ پہ آنے کے لئے اور خام ڈوننے کے لئے سہیے علی بھائی کے باتوں میں بہت اثر ہے کیونکہ یہ پریکٹیکلی یہاں پہ رہا اور انہوں نے سب کچھ برداشت کیا اور یہ ابھی واپس جا رہا ہے تو آئیے سنتے ہیں ان سے کچھ حال احوال آپ بھی سن لیجئے اور میں بھی سن لیتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں جی سب فرنٹ ٹھیک تھا تو یہ بھائی میری ویڈیو بنا رہے ہیں تو میں پاکستانوالو کو یہ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں جو بندے دبائی آنا چاہتے ہیں وہ پہلے دبائی کو کیمپوٹر میں اپنے یوٹیوب میں دیکھ لیں وہ جتنے نظارے دیکھتے ہیں خوبصورت نظارے وہ خوبصورت نظارے ہی ہوتے ہیں لیکن جو وزر پہ آتا ہے یا جو کام ادھر کرنے کے لیے آتا ہے جس میں نظارے دیکھنے ہیں اس کی بھی ویڈیو انشاءاللہ یہ بھائی بنا کے دیں گے تو ہمارا مشورہ یہی ہے کہ آپ لوگ صرف دبائی کی کانیاں ویڈیوز یہی دیکھا کریں آنے کا کبھی نہ سوچا کریں یہ میرا مشورہ ہے آگے آپ کی مرضی اچھا علی بھائی یہ آپ جب مطلب اس بحث پہ آپ بات کر رہے ہیں نا تو یہاں پہ آکے ایک مہینہ کا کیسا گزرا مطلب کچھ توڑی سی اپنی کہانی سنا سکتے کہ یا تکریف دے ہو یا پھر کسی کو سبق نہیں جائے یہاں پہ آکے پتہ چلتا ہے پاکستان پاکستان ہے یہاں پہ وہاں پہ دس ہزار بھی کمال ہیں تو بہت فٹ ہیں یہاں کے جو بندرہ چالیس پچاس ہزار کے لالج لے کے آتا ہے اس کا حال دیکھنے کے لیے ہم نے یہاں پہ بہت کچھ دیکھا ہے میں ایک ماہ کے وزر پہ آیا ہوں ٹھیک ہے تو ایک ماہ کے وزر پہ یہ دیکھیں میرے شکل ہی آپ دیکھ لیں انشاءاللہ میں آپ کو اپنی تصویریں بھی انشاءاللہ اسے یوٹیوب چینل پہ دکھاؤں گا تو جب میں یہاں پہ پاکستان سے ادھر انٹر ہویا تھا اس وقت کی تصویریں لیکن جب یہاں سے واپس جانے کے لیے جا رہا ہوں یہ شکل میری دیکھ لیں تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہوا ہے میرے سال کیا نہیں ہوا ایک ماہ کے وزر کے لیے میں نے ایک لاکھ پانچ ہزار روپے دیا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا آگے آپ کو کام مل جائے گا لیکن کام نہیں ملا یہ چلو میری قسمت تھی لیکن کچھ میری بھی شاید غلطی ہوں لیکن اتنی بھی بڑی غلطی نہیں ہو سکتی ایک لاکھ پانچ ہزار دے کیا ہوں ٹھیک ہے وزر کے ہوں ناکام میں حالی بھائی میں نے سنا ادھر میٹرو میں آپ بتا رہے تھے کہ میں نے مطلب دو دن سٹیشن پہ گزارے تو وہ کیا صورتحال کا یہ صورتحال ہے کہ میں ادھر سے جس نے جس نے مجھے یہاں پہ بلایا تھا آگے میں پاکستان سے ادھر سپلائی ہوا ٹھیک ہے وہ مہرے سے جو پہلے لڑکی آئی ہوئی تھے ان کو بھی کام نہیں ملے رہا تھا وہ بھی پاکستان واپس روانہ ہو گئے ہیں تو میں آج جا رہا ہوں تو اللہ کا شکر ہے تو پھر ایسا ایک دوست مل گیا جس کے جس کو میں نے وہ میرا کلوز فرینڈ بن گیا ٹھیک ہے اس کا چاچو تھا کلوز چاچو نہیں تھا وہیسے دو کا رشتدار تھا اس نے کہا یہ بہت اچھ انسان ہے یہ وہ ہے تو ٹھیک ہے تو ہم نے اس کی لالج میں آگئے ایک ہزار درم میں میں نے پھر اس کو دیا اور دے دیا ایک ہزار درم ایک ہزار درم اور دے دیا مطلب وہ وزرٹ کا جو خرچہ ہوا وہ الگ ہے یہ ایک ہزار درم اور دے دیا ہے تو وہ دیا اس نے کہا آپ کو یہاں ہم دبئی میں تھے دونوں نے کہا آپ جاؤ آپ جائیں دونوں ابو دیبی میں وہاں پہ آپ کو بندہ ریسیب کر لے گا بندہ آپ سے آپ کو ریسیب کر کے آپ کمپنیاں اس میں آپ کو بارہ سو پلاس سولہ سو آپ کو تنخواہ ملے گی لیکن ہم خوش خوش گئے ادھر اور بس سٹاپ پہ بس سٹاپ پہ انتظار کرتے رہے ہم نے دوپیر کو اڑھائی بچے بس سٹاپ پہ اترے لیکن بس سٹاپ پہ اتر کے وہاں پہ بیٹھ گئے نہ کوئی بندہ لینے آئے نہ وہ جس نے جس نے ایک ہزار گرام لیا تھا نہ اس نے آگے نقال اٹھائی نہ جس نے ریسیب کر لیا نہ اس نے اٹھائی دو دن ہم بس سٹاپ پہ بٹھے رہے اسی دوران دو دن ہو گئے جی دو دن بس سٹاپ پہ بٹھے رہے یہ تو شکر ہے یہ اللہ رزق دینے والا ہے ایک بندہ آیا اس نے ہمیں کھا کے یہ کھانا کھالے کھانا وغیرہ ہمیں ملتا رہا ہے بس اہلی بھائی آپ کے آواز سے بھی پتا چلتا ہے کہ کتنا دھب گئے مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ بہت سختی برداشت کی ہے اور یہ سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جب میں دوسرے ایک لاکھ پانکہ زار جس روم میں تھا اس روم میں دو تین دن گزارے تو پھر میں نے خود ایسا سوچا کہ یہ در میرے روم میں لڑکے تھے وہ ان کو اپنی کوشش سے تقریباً بیس کلومیٹر پیدل سفر کر کے میں نے کام دونڈا لیکن مجھے کام نہیں ملا میں تین چار کمپنیاں میں گیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کو مل جائے گا علی بھائی ویسے آپ کا دستان سنکے مجھے تو بہت افسوس ہوا ٹھیک ہے یہ ایک مہینے میں اتنی سختی سے یہاں پہ رہنا اگر کسی کا کوئی بھی نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کے لئے دو دن میں بیٹھا رہا ہوں وہاں پہ بس شاید وہاں پہ کام ڈونڈتا رہا ہوں ان کام نہیں ملا تو جیسے خدا کے مرضی تھی شاید میں یہ نہیں کہا کہ وہ غلط ہوں گے میں یہ کہتے ہوں کہ شاید میرا کوئی گناہ ہو یا ایسا ہو لیکن ایسے گناہ بھی نہیں ہے کہ ہم اتنے مطلب امتحان سے گزریں تو پھر میں دو دن سٹاپ پہ بس سٹینڈ پہ بیٹھا رہا ہوں وہاں پہ رابطہ شابتہ کیا ایک دوستہ اس نے پھر مجھے بلایا پھر میں دو تین دن اس کے پاس رہا ہوں تو پیچھے پھر میں نے اپنے کزن کو کال کی تو اس نے پھر مطلب کوئی تعلق بغیرہ تھا تو کزن یہاں پہ کام کرتا ہے پہلے سے نہیں در نہیں کرتا وہ پاکستان میں پاکستان میں اس کا تعلق پاکستان میں تھا پاکستان سے ایک بندے کو اس نے کال کی پھر میں ادھر آیا ہوں ایک کمپنی تھی انہوں نے مجھے کھانا ریائش وغیرہ سب کچھ دیا انہوں نے کہ آپ کو ویزر لگوا کے دیں گے میں بہت کوش ہو گیا لیکن ان کی بھی مجبوری تھی انہوں نے کہا آپ کے پاس ٹائم بہت کام ہے آپ کے پاس ارباب تھا انہوں نے کہا آپ کے پاس بہت کام ٹائم ہے اس لئے آپ ایک بار پاکستان جاؤ تو انشاءاللہ ہم آپ پیچھے سے ویزر بھیج دیں گے لیکن جیسے حالات دیکھ کے آیا ہوں پھر آوں گا یہ میں کبھی نہیں سوچ سکتا آپ دیکھوں گا تو انہوں نے وعدہ کیا کہ مطلب آپ کے پیچھے وہ ویزر بھیج دیں گے یہ پکا نہیں پتا شاید نہ بھی بھیجیں لیکن میں انتظار کروں گا میں یہ کہتا ہوں اگر آپ ان کو گروسہ کرنا ہے تو اپنے اگر آپ کے ریلیوٹیو موجود ہیں تو ان کو کہیں کہ ہمیں ویزر بھیج ہو جائے یہ اجنڈ کے ذریعے اگر آپ نے آنا ہے ویزر کہنا تو یہ آپ کبھی غلطی نام کریں ٹھیک ہے اگر آپ کوئی رشتے دار یا کوئی مخلق لگتا ہے شاید مجھے لگتا ہے علی بھائی کہ آپ کو یہ مشورہ بھی دینا چاہیے اگر کوئی بندہ کام کرنے کے لئے آئے تو وہ ڈریک پاکستان سے ویزر لے آئے یہ بھی ہو سکتا ہے نا ڈریک ویزر مطلب ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا مخلص بندہ ہے انشاءاللہ بھائی دے گا پیزہ بھائی دے گا تو کام آپ کام بھائی میرے 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 پاکستان میں کوئی ٹیلنڈ کوئی ہونر آپ کے پاس ہے میں آرڈ ویر کا کام کرتا وہ موبائل ہارڈ ویر کا بتا رہے ہیں نہیں کمپیوٹر کمپیوٹر ہارڈ ویر کا کرتے ٹیلنڈ وہاں پہ آلڈی آپ کر چکے پاکستان کرتا رہا ہوں سار کے پاس کرتا رہا ہوں ٹیلنڈ تو میرے خیال سے ہمارا ملک اپنا ملک پاکستان سب سے بیسٹ ہے